موسیقی دو لوگ ملتے ہیں آپس میں پیار ہو جاتا ہے اقرار ہو جاتا ہے کئی بار انکار بھی ہوتا ہے لیکن اگر اقرار ہوتا ہے تو اس رشتے کی منزل ہوتی ہے شادی لیکن آج کا جو ہمارا کیس ہے اس میں لڑکی تو شادی کرنا چاہتی ہے لیکن لڑکا شادی نہیں کرنا چاہتا ششان کی پوری لائف انپلانڈ ہے فیوچر کی کوئی پلاننگ ہی نہیں ہے اسے فیوچر کے لئے کچھ پلان ہی نہیں کر رکھا آخر اسے کرنا کیا ہے فیوچر میں جب سے 3D دیکھی ہے کہتا ہے میں اپنی دل کی سنوں گا دل کی تو ہر کوئی سنتا ہے مگر فیوچر بھی تو پلان کرتے ہیں اسے تو کچھ بھی نہیں پلان کیا سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ میرے لئے کچھ سوچتا ہے کہ نہیں سوچتا میرے بارے میں سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا کہ آخر میں اس کے لئے ضرورت ہوں یا نہیں ہوں کچھ معنی نہیں رکھتی میں نے تو ٹھان لیا ہے شادی کروں گی تو سب ششان سے کروں گی نہیں تو میں پوری زندگی اس کا انتظار کرنے کو تیار ہوں دوستو اس گتھی کو سلجھانے کے لئے ضروری ہے کہ مولی یہاں پر آئے تو چلیے بنا ٹائم ویسٹ کیے سواگت کرتے ہیں مولی کا ہلو مولی ویلکم تو دیشو پیس اور کسی آپ ٹھیک ہوں کیسا فیل کر رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے جیسے آج میرے سر کا بہت بڑا بوجھ اتر جائے گا اوپ سو کہ ایسا ہی ہو یہ پروبلم اگزیکٹلی ہے کیا بات ایسی ہے کہ میں اور ششان تین سال سے ایک ساتھ ہیں ایک ریلیشنشپ میں اور مجھے ششانت کی ہر بات اچھی لگتی ہے اس کی لکھ اس کی باتیں اور اس کی حسی سب کچھ اس کا وے آف کیاڑنگ بہت کیاڑنگ ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے اس کے ساتھ رہنا مگر یہ بات میں نے اپنی فیملی کو بھی بتائی کہ میں ششانت سے شادی کرنا چاہتی ہوں سب لوگ ریڈی ہیں سوشانت سے شادی کی بات کی میرے پیرنس نے تب جا کے پتا چلا مجھے کہ سوشانت شادی نہیں کرنا چاہتا سوشانت شادی نہیں کرنا چاہتا آپ نے جانے کی کوشش کی کی کیوں ہاں میں نے اس سے پوچھا کہ آخر بات کیا ہے کیوں شادی نہیں کرنا چاہتے کیا پرابلم ہے تو اس نے بس یہ کہا کہ کی ماریج شادی ایک بندھن ہے اور وہ اس بندھن میں نہیں بننا چاہتا اچھا مولی آپ کیا چاہتی ہیں کہ ہم سوشانت کو یہاں پر بولائیں آپ دونوں کی بات چیت آپ اس میں کرائیں جی پکا جی میسے ہی چاہتی ہوں یا ریڈی ہیں آپ ہاں ہاں بلکل دوستو تو پھر بینا کسی دیر کے سواغت کرتے ہیں سوشانت کا ہاں سوشانت کیسے ایم فائن پلیس اور یہاں کر تو مجھے اور بھی اچھا لگ رہا ہے مجھے اب لگتا ہے کہ شاید یہاں سے جو اس کو پروبلم ہے وہ سوال وجائے جو اس کو پروبلم ہے مطلب آپ دونوں الگ الگ ہیں نہیں ہم ہے تو ایک ہی لیکن کچھ انشیوز ایسے ہیں جس میں یہ بلکل الگ ہو جاتی ہے کچھ کچھ نہیں صرف ایک صرف ایک شاہدی کیوں نہیں کرنا جاتے پہ ایکشلی میں کسی بندھن میں نہیں بندھنا جاتا شاہدی کر کے ایک بانڈیز ہو جاتا ہے فریڈم ختم ہوتا ہے مجھے ایک دم فریڈم کی عادت ہے کھولی ہوا میں جینے کی عادت ہے میں یہ شاہدی کی نام سے بہت چڑھا اور میں اس بندھن میں بلکل نہیں بندھنا جاتا نہیں آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ یہ ایک بندھن ہے جہاں تک میں نے دیکھا ہے تو میرے جتنے بھی فرینڈز ہیں وہ سب شاہدی کے بعد رو ہی رہے تو مجھے تو وہ بندھن نہیں لگتا ہے مطلب آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو انسان شاہدی کرتا ہے وہ روتا ہے بینہ شاہدی کے کوئی نہیں روتا نہیں ایسا نہیں ہے پروبلمز تو بہت ساری ہوتی ہیں لیکن یہ ایک ایسی پروبلم میں جس میں لوگ رو ہی رہے کیونکہ میں نے جو ایکسپیرینس کیا جتنے بھی میرے فرینڈز ہیں سب ہی سب پریشان ہیں بلکل تو دوستو ہماری ٹیم سوشانت اور مولی سے ملی یہاں آنے سے پہلے اور جاننے کی کوشش کی کہ آخر پروبلم ہے کیا تو آئیے دیکھتے ہیں مولی سے خوبصورت اور پیاری لڑکی تو مجھے آج تک نہ ملی ہے اور نہ شاہد کبھی ملے گی میں اپنی لائف کی ساری خوشیاں اسی کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں پر کہتے ہیں نا پیار میں شرطیں نہیں ہونا چاہیے مجھے جس پات پر یقین نہیں وہ میں کر ہی نہیں سکتا I don't believe in marriage اور میں شادی نہیں کروں گا چاہے جو ہو جائے ہم live in بھی رہ سکتے ہیں live in relationship میں کیا برائی ہے پر شادی یہ تو کبھی ہے ان کے کیس میں کیا ہوگا کیا فیصلہ ہوگا make it یا break it یہ ہمیں کچھ دیر بعد پتا چلے گا لیکن فیلحال وقت ہو چلا ہے ایک ایسے مہمان سے ملنے کا ہمارے ایکسپرٹ سے ملنے کا تو چلیے اب خود رو برو ہو لیتے ہو ہائے دیپک کسی بھی ترہا کا کوئی بھی سوال دیپک آپ ان سے پوچھنا چاہے گے سوال سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کی کیونکہ آپ لوگوں نے اپنی کنسنٹ دے کر یہاں پر آئے ہیں اس لئے ہم یہ پبلک کے سامنے ڈسکس کر رہے ہیں کلینکل سیٹنگ میں کبھی بھی کوئی کے سیسٹری ڈسکس نہیں کی جاتی ہے ایڈنٹیٹیز کے ساتھ میں تو کیا آپ مجھے کنسن دیتے ہیں کہ میں آگے جاؤں جی yes okay all right so پہلے میں آپ سے کچھ سوال پوچھنا چاہوں گا اور پھر ہم دیکھیں گے کس حد تک ہم اس پروم کو سمجھ سکتے ہیں یہ پروم بلکل ختم ہو جائے گی اس کا کوئی گارنٹی نہیں ہے لیکن یہ کیا مینج ہو سکتی ہے اس کو میں اتنا ہی کروں گا جتنا آپ مجھے سپورٹ کرنے کی کوشش کریں گے جتنا سچ مجھے بتائیں گے کیونکہ میں اسی سچ کے ساتھ کام کر سکتا ہوں جو آپ مجھے دیں گے خیر پہلی بات آپ کا کیا رائے ہے آپ کیوں شادي نہیں کرنا جاتے because I don't believe in the institution of marriage okay مجھے یہ شادي نام کی چیز پر بلکل بھروسہ ہی نہیں ہے okay اور کیونکہ شادي کر کے پیار ختم ہو جاتا ہے اور سب ہی روتے ہیں پر آپ کے پاس کیا گیرنٹی آپ کے ساتھ یہ ہی ہوگا actually I have some experience میرے پیرنٹس میں نے ان کو دیکھا ہے ہمیشہ لڑائی ہوتی رہی ہمیشہ جھگڑے وہ سب میں نے دیکھا اور اور میں آپ کو کیا بتاؤں میں چھوٹا سا چار سال کا تھا میں آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کے پیارنٹس کا پاسٹ آپ کا فیچر بن جائے گا یہاں پر پرابلم کیا ہے آخر پرابلم ہی تو ہے میں شوشاند کے لابے میں کسی سے شادي نہیں کر سکتی ہو because I'm pregnant and don't want to die ابھی اسے روم ہے تو میں کیا کروں میں تم سے سب ایک ہی پاک پوچھتی ہو تم مجھ سے کیوں شادي نہیں کرنا چاہتے یہاں تک کہ میں تمہارے لاما کسی او سے شادي نہیں کرنا چاہتے بس بار بار وہی سوال وہی سوال کیوں مجھ سے بار بار یہ کی سوال کرتی ہے تو شادي 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 سر آپ ہی بتائیے شادي کے علاوہ گر ہم پیار سے رہ رہے ہیں میں اس کو پیار کرتا ہوں چی مجھے سب پتہ ہے اور اس لیے میں تیار بھی ہوں میں اس کے ساتھ ہمیشہ رہنے کے لیے اس کے ساتھ میں رہنے کے لیے جی ہاں اور کل کو جب آپ کا بیبی اس دنیا میں آئے گا تو کیا بولے گا میرا فادر کون ہے لیکن اس کے لیے صرف شادي کیوں ہم یہ تو ہم اسے بھی بول سکتے نا ہم ساتھ رہتے ہیں مولی پلیز آپ روئیے نہیں پلیز یہ ریکویسٹ ہے میری کیونکہ تکلیف ہو رہی آپ کو اس طرح سے دیکھ لیکن میں کیا کروں میں بھی ایسے سیچویشن میں ہوں کیا تو میں اسے ماروں گی یہ خود بڑھ جاؤ گی کیا تو میں اس طرح نہیں رہ سکتی مولی ٹھیک ہو آپ ہاں کچھ چاہیے آپ کو نہیں کچھ وقت چاہتی ہیں آپ چکے فائن اوکے سٹارٹ کریں یس چلیے دیپک سے جانتے ہیں کی اس پرابلم کا سولیشن اس پرابلم کا حل اگر کچھ ہے تو وہ کیا ہے کیا کیا جائز ایسے میں اب آپ کیا چاہتے ہیں اچھا مان لو اگر آج میں آپ کو یہاں رہتے ہوئے کسی بھی طرح سے کسی بھی طرح سے بھی thought experiment کرتے ہیں کسی بھی طرح سے میں آپ کو guarantee دوں کہ کچھ نہیں کچھ گلت نہیں ہوگا تو آپ شادی کرنے کو تیار ہوگے thought experiment ہوئے ہائیپوثیٹکلی می بی می بی تو اس نے آپ کی شادی کرنے کی probability کو بڑھایا تکلیف آپ کے ساتھ کیا ہے کہ آپ جیون سے guarantee مانگ رہے ہیں جیون HDFC کی کوئی life insurance policy نہیں ہے جس سے آپ کو guarantee ملے گی جیون میں کیول probability ہوتی ہے کی کس پروبابیلیٹی پہ میں کون سا دیسیجن لوں دنیا میں جس بھی چیز میں گیارنٹی مانگیں گے وہاں آپ کو کمیٹمنٹ ایشو ہوں گے کیونکہ دیکھئے ہاں میں یہ مانتا ہوں کمان لو کل کو کچھ گھراب جاتا تھا آپ ان کو چھوڑ کے چھوڑے جائیں گے کسی نے کیا پوچھنا ہے لہو نہیں ہوگی اس میں کوئی کورٹ نہیں ہوگی یہ دیورس کے لئے کئی اپلائی نہیں کر سکتی ہیں ان کے کوئی رائٹس نہیں ہوں گے ان کے کوئی سیفٹی نہیں ہوں گے کل کو مان لیجی جیسے ابھی آپ نے تھوڑے در پہلے کھا کہ میں بھی نہیں چاہتا کہ بچہ گیرہ ہیں میں بھی نہیں چاہتا کہ ابوٹشن کرو ہیں تو آپ اس بچے کو کس طرح مطلب لگیالیٹی میں کیا ہوگی کیونکہ لگیال پروٹیکشن نہیں ہوں گی کیونکہ ماریج کا رومانس جتنا بڑا پات ہے اتنا لگیالیٹی بھی ہے لیگل پروٹیکشن لیگل سیفٹی یہ اتنا ہی بڑا پات ہے لیکن آپ خود اپنے در کے مارے وہ لیگل لگیالیٹی کو اپنے شادي میں لانا نہیں چاہتے ہیں جی مجھے وہی لگتا لیکن گیٹنگ مارید is so old fashion میں کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم لیوین بھی رہ سکے اور میں بھی چاہتا ہوں کہ ہماری بھی فیمیلی ہو یہ میرے بچے کی ماں بنے ہم آگے بڑے بس ایک سرٹیفیکٹ لیے آئے یہ کوٹ کے سامنے شادي کر لیے اس نے کہا ہے آپ دندورہ پیٹیو بڑی شادي کیجئے سب کو بلائے کس نے کہا ہے آپ کو ایسا تو ہے نہیں کیوں سن رہی ہیں ایسا تو ہے نہیں کہ آپ کو بہت بڑی شادي آپ کو بس یہ چاہیے کہ کوئی تو سیفٹی ہو میرے بچے کی اور میری ہاں ایسا نہیں ہے کہ آپ دس ہزار لوگوں کو بڑی شادي میں بلانا چاہتی ہیں میں چاہتی ہوں کہ لوگ جانے کہ ہاں اور وہ پیپر پہ ہوگا آپ لوگ تین سال سے ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں تو آپ نے ان تین سالوں میں ابھی پریگنٹ ہونے کا کیوں سوچا آپ نے تین سالوں سے کیا پرکشن لے رہے ہیں آپ کے پرکشن لے رہے تھے آپ کے پرکشن لے رہے تھے I have a theory that you were secretly trying to get pregnant so that you can hold on to him مجھے کچھ ٹائم پہلے ہی پتا چلا اب دیکھیں ایسے کیسز میں کیا ہوتا ہے جبکی ہمارے پاس ایسی پریگننسی ہو جو کی ایکسیدنٹل پریگننسی ہے اس میں آپ سامنے والے کو نہ تو باندھ کے رکھ سکتے ہیں نہ اسے رسپونسبل کر سکتے ہیں آپ کو میں کیول اس لئے رسپونسبل مان سکتا ہوں کیونکہ آپ نے پرٹیکشنیوز نہیں کیا اس لئے آپ رسپونسبل ہیں لیکن آپ وہ رسپونسبلیٹی ان کے اوپر پوری طرح سے نہیں ڈال سکتے ہیں اگر وہ کہہ ہیں میں رسپونسبل نہیں ہوں یہ ایکسیدنٹل پریگننسی تھی تو ان کو پورا حق ہے آپ کو کہنے کا کہ آپ اپنی پریگننسی ترمینیٹ کیجئے ابورٹ کیجئے لیکن اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ ہوں یا نہ ہوں آپ کے جیوان میں آپ کو وہ ڈیسیزنز انڈیپیننٹلی لے نہ ہوگا کیا آپ ایک سنگل مادر ہونا چاہتے ہیں یا نہیں کیونکہ بچے کو آپ بیٹ بنا کر کسی کو فیسانے کی ضرورت نہیں ہے مگر شوشان کو بھی تو سمجھنا چاہیے کہ اگر وہ پیار کرتا ہے اپنی رسپونسبلیٹی لینے کو تیار ہے سب کچھ ہے ہر چیز سے اگری کرتا ہے کہ مجھ سے پیار کرتا ہے میری رسپونسبلیٹی لینے کو تیار ہے بیبی کو بھی ایکسپ کر رہے ہیں سب کچھ ہے تو پھر شادي میں کیا پرابلم ہے میں تو سیف اینی سے شادی کرنا چاہتے ہو میں آپ کی بات سمجھ گیا کہ آپ کی ایڈیل کنڈیشن کیا ہوگی کہ آپ سے شادی کر لیں ٹھیک ہے یہ ایڈیل ہے اب اگر وہ نہیں ہوتا ہے تب کیا کرو گی یا تو میں خود مر جاؤں گی مجھے نہیں پیتا میں کیا کرو گی تو آپ خود مرو گی کیوں اپنا دکھ کو کم کرنے کے لئے رومانس ایک پار ہے یا پورا جیوان ہے بات رومانس کی اپ پورے جیوان کی میں ہے میرے سوال کردھو میں جانتا ہوں آپ دکھی ہیں اور اس لئے آپ بہت ایسی چیزوں کے بارے میں بات کر رہی ہیں لیکن کیونکہ تیرپی اور کانسلی بہت ایک فوکس چیز ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کے وچاروں کے ساتھ آپ کی بھابناوں کو سمجھ نہیں پا رہا ہوں لیکن دکھ میں رامبلنگ کرنا اور فوکس طریقے سے کسی چیز کا سلیوشن دیکھنا اس لئے آپ میرے پاس ہے میں بھی آپ کی طرح رونے لگ جاؤ آپ کے دکھ میں شامل جاؤ کسی کچھ نہیں نکلنا یہاں سے ٹھیک تو مجھے بتائیے رومانس جیوان کا ایک پارٹ ہے یا پورا ایک پارٹ ہے ایک پارٹ ہے ایک پارٹ کی وجہ سے سب کو ختم کر دوں گا بگر اس ٹائم میری پوری لائف اس پر دپند ہے آپ ایسا سوچتی ہیں یہ میں مانتا ہوں لیکن ابھی آپ نے لوجکلی پروو کر دیا کہ یہ جیوان کا کیول ایک پارٹ ہے تو آپ جتنا ایسا سوچتے رہیں گی اتنا ایموشن ایسا ملے گا اور ابھی ہارڈ ہے میرے لئے کہیں کیونکہ آپ ایک عورت ہے میں تو ایک عورت بھی نہیں ہوں آپ ایک عورت ہے جو پرگننٹ ہے اور آپ کے لئے ڈیسیزن لے مشکل ہے اسی مشکل میں آپ کو اپنا کونفیدنس اوپر اکھنا ہے کیونکہ کل کو اگر آپ مان بننے کے لئے بھی تیار ہوتی ہیں تو آپ کو ایک سٹرونگ مادر بنا ہوگا ہاں انا اور مجھے ایک بات بتائیے اس دنیا میں سات عرب لوگ ہیں ٹھیک ہے سات عرب لوگ ہیں اس میں سے ہم 3.5 عرب عورتیں 3.5 مرد یہ ایک ہی ہے کیا لگر ہمارے ریلیشن کو بھی تے اتنا ٹائم ہو گیا ہاں لوگوں کے دیوارس پچیس پچیس سالبات بھی ہوتے ہیں آپ دیکھیں ابھی آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے کہ میرے ساری کی ساری نہیں بھی مشکل ہے اس کا سلیوشن ہے اس سے شادي کرنا جی لیکن اس کا نہیں ہے اور آپ دیکھنے ہی اسے کیونکہ وہ نہیں کرنا چاہتا اس میں بات وہ ہے آپ اس کو کیا جواردستی بٹھا دو کیا مرد پہ سوشان مجھے تو احیرت ہو رہی یہ دیکھ کر کہ تمہاری طرف سے کوئی ریاکشن ہی نہیں آرہا تم کتنے کول بیٹھے ہو یہاں پر میں تو اس کو بول رہاں کیا اس کو بھروسہ نہیں مجھ پر ہم اتنا پیار کرتے ہیں ایک دوسرے سے میرے وادوں کا کیا اگر مان لیجے شادي میں کر لیتا ہوں جیسا کہ دیپک جی نے کہا میں مان لیتا ہوں پھر اس کے بعد میں موکر گیا تو پھر کیا کر لے گی ہے پھر وہ اپنے بچے کا لیگل حق لے کے جائیں گے آپ سے اب مجھے آپ اپنے دماغ میں جو اپنے دماغ میں جو میں بولتا ہوں جو تھوٹس آئیں گے وہ مجھے بتاتے جانا ٹھیک ہے شادیوں میں کیا گڑڑ ہوتا ہے ڈیورس ہوتا ہے بہت ہی جلدی اچھا میں نے ایکسپیرینس کیا ہے میرے بہت سے سارے بہت سارے فرینڈ ایک سال بھی ڈیورس ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے مطلب پیار ختم جو آپ اتنے سامے سے ساتھ میں تھے اب ختم صرف یہ شادی کی وجہ سے دیکھے یہ انہیں پیار کرتے ہیں ان کا ان کا جو وچار ہے وہ یہ ہے کہ شادی سے پیار بڑے گا ان کا وچار ہے شادی سے پیار کم ہوگا تو تکلیف وہیں ہیں یہ کلیش ہو رہا ہے ایک جگہ پر آ کے ان کا ہم اسے psychology میں کہتے ہیں پروگنوسس فیوچر پروگنوسس مطلب آپ ہاتھ دیکھنے والے ہوتے ہیں وہ دیکھ کے بتاتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا آپ وہی والی مستیک کر رہے ہیں آپ خود کا بھوشے پڑھ کے باتا رہے ہیں اور یہ خود کا بھوشے پڑھ کے باتا رہے ہیں کہ شادی کے بعد ہی میری ساری چیزوں کا سمادھان ہو جائے گا میری ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گے اور ان کو لگ رہا ہے میری مشکلیں بڑھ جائیں گے تو نہ تو آپ کے پاس گیارنٹی ہے نہ آپ کے پاس گیارنٹی ہے نہ آپ کے پاس گیارنٹی ہے آپ دونوں کو یہاں سے کیول ایک چانس لے کے آگے جانا پڑے گا شادی ہر اس طرح جیون میں ہر اس چیز کی طرح ہے جہاں پہ چانس لیتے ہیں رسک لیتے ہیں شادی میں کوئی گیارنٹی نہیں ہے یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا اور آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کوئی گیارنٹی نہیں ہے شادی کے بعد ٹھیک ہو جائیں گے جے لیکن پھر وہی بات رہے گی کہ ہم چل رہے ہیں ایک لگ کو لے کر اگر لگی لئے ہمارے ساتھ سام اچھا ہوں ابھی آپ کس کو لے کر چل رہے ہو بینا لگ کے چی ابھی تو میں کونفیدنٹ ہوں گے میں اس کے ساتھ ہمیشہ رہوں گا اور یہ کونفیدنس چھوٹ جائے گا جی ہاں کیونکہ بہت ساری چیزیں جوڑ جاتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ کونفیدنس کیا یہاں پر کہیں باہر تو ہے نہیں کونفیدنس جی نہیں تو اس کے بارے میں جیسا سوچیں گے اتنا ہی کونفیدنس ہوں گے اور جتنی زیادہ گیارنٹی ڈیمانڈ کریں گے اتنا زیادہ کونفیدنس نیچے جائے گا جیسے اپنا ہمیشہ دیکھا ہوگا کہ اگر اگر میرا اگزام ہے تو آج پڑھتے سے مجھے آج سب سے زیادہ ٹینشن ہوتی ہے اور کبھی مجھے ایسا نہیں لگتا کہ میں پوری طرح پرپیرد ہوں اگر آپ اگزام دینے کے لیے تب تک روکے جب تک آپ کو لگے آپ فلی پرپیرد ہے تو کبھی اگزام نہیں دو گئے ایل ٹرائے میں در سے باہر نکلنے کی کوشش کروں گا لیکن مجھے پتا نہیں فیوچر کیا ہوتا میں بتا تو اگر اگر آپ کو شادی سے در سے باہر نکل سکتے ہیں دیکھیں اگر آپ کو شادی سے در لگتا ہے جس طرح سے بھارت میں شادی ہوتی ہیں مات کرو بایسی شادی اور آپ کو بھی میچول گراؤن پہ آنا پڑے گا کہیں نہ گئے آپ انہیں کسی نہ کسی طرح کی لیگل سیفٹی دیجئے پہلے آپ کورٹ ماریج کیجئے اور آپ اپنی جو بہت بڑی والی شادی کی دیماند کی سب کو پتا چلے یہ ہو وہ تو اس دیماند کو تھوڑا نیچے لائی ہے اور دورنو دیکھنے کی کوشش کی تھی کہ کس طرح سے آپ ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے ہیں کیونکہ آپ بس ایک نام سے درے ہوئے ہیں جب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اندر اتنا کونفیڈنس ہے میں اتنا پیار کرتا ہوں تو ٹھیک اس کونفیڈنس کو ہم پیپر پہ ڈالتے ہیں کئی لوگوں کے لیے ہوتا ہے دیکھو اگر ان کے لیے وہ پیپر والی بات لیگل والی بات بات ایمپورٹن نہیں ہوتی تو ہم جانے دیتے اسے لیکن جب آپ کے پارٹنر کے لیے ایمپورٹنٹ ہے تو اس کو ایمپورٹنس آپ کو تھوڑی بہت دینی پڑے گی باقی وہ بات وہ گھوم پھر کر وہیں آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو گھوم پھر کر آئے گی نہیں ایک بار پیپر پہ ہو گیا تو تیارے ہیں اس لیے ابھی شاید مجھے ٹائم لگے لیکن جیسا سر نے بتایا تو مجھے کافی چیزیں سمجھ میں آئیں تو میں ٹرائے کروں گا اور سکتا ہے کہ میں بدل جاؤں اور جیسا میں آگے بڑھ سکتا ہوں میرا ریالیسٹک گول رہتا ہے ہمیشہ ہر تیارے پی سیشن میں ایسا نہیں ہے کہ آپ کے اندر جو وچار پچھلے تیس سالوں سے بھرے ہوئے ہیں وہ ایک گھنٹے میں نکل جائیں گے آدھے گھنٹے میں نکل جائیں گے آپ اپنے در سے ڈیل کرنے کے لیے کیونکہ یہ ایک real problem ہے ایک real emotional problem ہے آپ اس سے therapy میں ڈیل کیجئے آپ دونوں couples therapy کیلئے جائیں آپ اپنے در سے ڈیل کیجئے ایک confident self-confident women بنیے اور آپ ایک confident man بنیے تب ہی آپ ایک دوسرے سے confidently کہہ پائیں گے کہ I love you I love you رکھنے سے پہلے I بولنا پڑتا ہے ٹھیک ہے اب ایک دوسری کو دیکھیں گے آپ کی آسو رکھیں گے اچھی رکھنے سے پہلے سوچنے سے مطلب اور تھوڑے تھا ایک بار سوشان کو دیکھیں بہنیار I love you رکھنے میں آپی فیز باتاتا ہوں آپ شوشان ترویں گے کوئی بات نہیں رشتوں کی کوئی خیمت نہیں ہوتی پیار کی کوئی خیمت نہیں ہوتی آپ تینوں یہاں پر آئے آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ 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 ہم یہی آشا کرتے ہیں پیاری کیا آپ کی زندگی دھر ساری خوشیاں بھر جائیں اور آپ کی جو رشتہ ہے اس کی دور مضبوط ہو جائے شکریہ تو دوستوں رشتے ہماری زندگی میں بہت 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 زیادہ اہمیت رکھتے ہیں رشتوں کی دور اگر اگر اُلج جائے تو اُلجتی ہی چلی جاتی ہے اور زندگی کچھ یوں بکھر جاتی ہے جس سے سجونا بہت مشکل ہو جاتا ہے ابھی ہم نے مولی اور سشاند کا کیس دیکھا بہت ہی کامپلیکیٹیڈ کیس تھا کچھ وقت کے لئے تو میں یوں سوچ میں بیٹ گیا تھا آپ نے دیکھا بھی ہوگا مجھے سیریسلی نہیں لگ رہا تھا کہ اس کا کوئی سولیشن ہوگا کوئی حل ہوگا لیکن کوشش اگر کی جائے تو ہر کام ممکن ہو جاتا ہے ہماری بھی یہی کوشش ہے کہ ہم آپ کی سوچ میں ایک چھوٹا سا بدلاو لاکر آپ کی زندگی کو بہتر بنا سکیں آپ کے رشتوں کو بہتر بنا سکیں ان شورٹ آپ کو آپ کے بہتر آپ سے ملوا سکیں یہی ہے کوشش سائیکولوجی بہائنڈ لاف کی شکریہ لائک شکریہ 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 لائک مجھل 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 موسیقی